اسلام علیکم ناظرین کل آپ سب نے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا جس میں میرے اس سائٹ سے جو شخص بیٹھا ہے ایک لڑکا بیٹھا ہے یہ کل ہمارے کیو این ایس عمرہ گیو ایوے کا وینر بن چکا ہے اور اس کے بعد ہماری یہ خواہش ہوئی کہ ہم اس کے مہباب کے ساتھ مناقعات کرتے اس کے غرق کا حال چال دیکھتے اور آج ہم بڑھگام زلے کے آرزال آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم پہلے ان کے والد محترم سے بات کریں گے حضرت عبد الرحمن صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو عثمان بن رحمان کے والد محترم ہیں گوڑت تحسانی طرف مبارک تحشر ساتھ ساتھ مبارک کیو این ایس کی پوری ٹیم کے طرف یہ توحیل چونکہ تحندیس فرزنج الحمدللہ سب اس سے انسپائر ہوئے سب انسپائر ہوئے اموجب کی اس کی ذات سے جو اس نے چیزیں کل لوگوں کے ساتھ شیئر کی خوبصورت اور اس بچے کے بارے میں سب تحریفیں کر رہے تھے اب ہمیں پتا چلا کہ الحمدللہ آپ کو بھی سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ کہیں سارے اس نے نیشنل اور سٹیٹ لیول کے اگزامز کالیفائی کیے ہیں اور اس وقت علیگر مسلم یونیورسٹی کے اندر اس اے پی یعنی کہ اسسٹن پروفیسر کے طور پر یہ حالی میں فائز ہوئے ہیں اور کئی سارے اگزامات انہوں نے نیٹ سیٹ جی آر ایف اور جی میٹ اس طرح کے کچھ نیشنل اگزامہ انہوں نے کالیفائی کیے ہیں یعنی کہ بڑے قابل بھی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ صالح بھی ہے اور ہمیں ان کے غر پہ آکے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے جو والد محترم ہے یہ ایک استاد رہ چکے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی گھر سے ایک زندہ مثال قائم کی ہے وہ عثمان بن رحمان کی ہے حضرت آپ کا جو فرزند ہے الحمدللہ سب اس سے بڑے خوش ہوئے سب اس کی ذات سے متاثر ہوئے آپ کیا کہنا چاہو گے تماموں لوگوں کو جو اس وقت سن رہے ہیں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور جو یہ میرا لڑکا ہے یہ جب بھی کسی امتحان میں اپیر ہونے جا رہا تھا سب سے پہلے مجھے یہ کہتا تھا کہ میں پھلانی جگہ جا رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اسی وقت یہ حقیقت میں کہتا ہوں کہ میں نفل نماز ادا کرتا تھا اور اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اس کو کامیابی دے اس نے خوب تک دو کی اس بارے میں تو مجھے بھی یہ بیان میں لیمٹس تھا کہ یہ میرا بچہ اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے مجھے یہ علمیت نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناواقف مت ہو جاؤں نا امید مت ہو جاؤں اور میں آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ واقعی اور در سے ہے اور میں دعا کرتا تھا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اے میرے اللہ میں ایک چھوٹا استاد رہا ہوں کم تعلیم ہفتہ تھا مگر ان میرے بچوں کو کسی ایسے سٹیج پر لاؤ کہ ان کے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ سارا جو یہ ہمارا کشمیر ہے خاص کرے ہمارا جو اللہ کا ہے بیک ورڈ اللہ کا ہے ان کے بھی چہت ہو جائے بہت سارے ان جو یہ آلہ اگزام اگزام نیشنل امتحانات ہیں ان میں شامل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا فضل عطا کرے جو باقی میں بڑی خوبصورت بات ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے ایک باپ کی جو دعا ہوتی ہے ماں کی جو دعا ہوتی ہے جنت کی ہوا ہوتی ہے جب باپ کے باپ جب اپنے بیٹے کے حق میں ہاتھ اٹھاتا ہے اگر بیٹا نافرمان ہو اگر اس وقت ہاتھ اٹھائے تو ختم آپ کی زندگ ہے اگر آپ کے حق میں اٹھائے آپ کا آپ مٹی اٹھاؤ گے تو وہ سونا بن جائے گی اور حضرت نے فرمایا کہ جب بھی یہ بچہ نکلتا تھا تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو کامیابی دے اللہ اس کو جو ہے فتح دے کل جب یہ نکلا آپ کو پتا تھی کہ یہ کہاں پہ جا رہا ہے اور کس کام سے جا رہا ہے آپ کے ساتھ سے شیئر کی ہے آپ نے آپ سے اجازت لے کے گیا صبح صبح میں نماز پڑھ کے آیا تھا کسی جنازے سے ہم آ رہے تھے اور میں سو گیا میں لیف کے اندر تھا یہ سچ میں بولتا ہوں اور یہ بچہ میرے کمرے میں دہگل ہوا بولا کہ میں نے ادھر سے جانا ہے عمرہ کے لیے یہ ہونا چاہیے تھے ٹکٹ کے لیے جانا ہے مجھے تو مجھے کرایا چاہے تو میں نے کہا اس کو ادھر بٹوا ہے لے جاؤ کرایا اور جاؤ تو پتا نہیں تھا مجھے یہ یہ کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ واقعی مجھے معلوم نہیں تھا تو جب دو بچ گئے تو مجھے ایک اس کے ساتھ ہی نے فون کیا کہ آپ کو مبارک ہے جی تو میں نے اس وقت بھی اللہ کی قسم میں خواہ دو کر آیا اور اللہ تعالیٰ سے دو رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ میرا بچہ اس سٹیج پر پہنچ گیا تو اس بارے میں جو یہ چلاتی ہے جنسی جو ہے ان کا بھی شکر بزار ہوں کہ انہوں نے میرے بچے کو اس سٹیج پر آنے کے لئے تقدہ کرنے میں مدد کی تو الحمدللہ آپ کا جو بچہ ہے بہت ہی اس کی زندگی بھاڑی خوبصورت ہے الحمدللہ صالح بچہ ہے اور نیک بچہ ہے اللہ کرے کہ کشمیر میں پوری کشمیر میں ہم ہمیشہ کشمیر کے لئے دعا کرتے ہیں کہ دیکھیں نا اس وقت جو کشمیر میں حالات چل رہے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگز میں ہمارے بچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرائی میں ہمارے بچے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسی غلط چیزوں میں ہمارے بچے ہیں جسے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے اور ہمارے معاشرے کو میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں عثمان برحوان جیسے بچوں کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح سمت چلا جائے آپ نے آپ دیکھیں نا ہماری میراث کیا دی گئی تھی ہمیں جو میراث ہمارے بزرگوں نے دی تھی اس طرح کے بزرگوں نے جو ہمارے ہاتھ میں دی ہزاروں سالوں سے یہی میراث تھی جب سے کشمیر کے اندر دین فیلی ہے تب سے ایک خوبصورت کشمیر تھا کشمیر میں سمپلسیٹی تھی اور یہی میراث انہوں نے ہمیں تھمائی تھی لیکن اس وقت وادی کشمیر میں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بڑا دل سپارہ ہوتا ہے بڑا دل جو ہے وہ دختہ ہے حضرت آپ سے یہ بھی جاننے کی کوش کرنا اس کے بعد ہم ان کے استاد محترم سے بھی بات کریں گے آپ سے اخیر میں جاننا چاہتا ہوں کہ پورے کشمیر کے بچے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہو گے ان کو میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جو یہ ہماری وادی کشمیر تھی اس کو کہتے تھے پروار اس کا خاص خیال رکھیں خاص خیال رکھیں اس کا اور اپنا جو یہ ہمیں اسلام جو دین ہے ہمارا ہمیں داگدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کی زبردست قدر کرنی ہے اور تقدر کرنی ہے کیونکہ جو یہ علاقہ ہے ہمارا ہمارا علاقہ ہی نہیں پورا کشمیر اس وقت اسلام سے دور جا رہا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ساتھ دے گا میں تمام طالب علموں سے جو اس وقت طالب علم ہیں استداء کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مسلمان بن جاؤ قرآن کا مطالع کرو احادیس کا مطالع کرو پھر آگے آگے آپ جاؤ ڈاکٹر بھی بنو انجینہ بھی بنو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر سب سے پہلے یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں وہ داگدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو کشمیر ہے ہمارا اس کو جو پروار کا نام دیا گیا ہے اس میں چار چند لگائے یہ میری آخری گزارش ہے تمام سچیوں سے تمام بچوں سے جو میں نے پڑھائے ہیں یا نہیں پڑھائے ہیں تمام کشمیر کے نوجوانوں سے یہ گزارش ہے جو اس وقت یہ اردگری دیکھ رہے یہ ماحول اسے بچنے کی کوشش کرے اور اپنے والدین کی کیونکہ قرآن میں ہے والا والدینہ احسانہ تو اپنے مام باپ کا خاص قیال رکھے خاص قیال رکھے یہ میری آخری گزارش جس طرح سے اللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے والدین پر اسی طرح سے رحم کر جس طرح سے انہوں نے ہم پر رحم کیا والدین کو آپ زیادہ سے زیادہ کیا چکا سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا کہا کہ میں نے اپنی ماں کو جو ہے اپنے کاندے پر اس کو حج کرایا میں نے کیا اس کا حق ادا کیا کہ اللہ کے نبی سمجھ نے فرمایا کہ ایک اس کے دودھ کے قطرے کا حق نہیں ادا کر پا ایک ماں کے ایک باپ کے جو احسانات ہوتے ہیں انہیں حسانات کو آپ کبھی چکا نہیں سکتے خل جب عثمان بن رحمان وہاں پہ تھے انہوں نے کہا کہ سب میرے ماں باپ کا ہے اور کبھی میں نے ماں باپ کی بدعا نہیں لی ہمیشہ اپنے ماں باپ کی جو ہے بدعا سے بجتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ کبھی میرے حق میں بدعا نہیں کرنا کیونکہ جب ایک ماں باپ بدعا کرتے ہیں تو سیدھا عرش کے ستون جو ہے وہ ہلاتی ہے اور انہیں بڑی خوبصورت باتیں کہیں یہ وجہ تھی کہ ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم یہاں پہ آئے میری پوری ٹیم ہے ہمارے ٹنچی بھی یہاں پہ ہے ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ملاقات کرائیں کہ ان کو دکھائیں ان کی زندگی پورے کشمیر کے لوگوں کو دکھائیں کہ آپ دیکھیں اس طرح کے حالات ہیں اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے محلے کوچو میں رہتے ہوں گے لیکن ان کی ذاتی زندگی پہ آپ پہ نظر نہیں ہوگی آپ وہی گندگی دیکھتے ہیں جو باہر فیلی ہوئی ہے لیکن اس گندگی سے بچنے کی ضرورت ہے عثمان بن رحمان کے استاد محترم ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حضرت آپ سے بھی تھوڑی سو غفتگو کرنا چاہوں گا حضرت کیا چھوٹی وانا ان ویسان عثمان بن رحمان سندھی زندگی مطابق اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکر کرانتے ہیں یہ میس سوئیز میچیہ دنی ہس مز اینن بہت شکر کرانتے ہیں ایس میلیہ ایس نجرحن دست طورک آلواز بہت شکر ایسی لاغ لاغ شکر تیمیس پاک پروردی گارس پون ایسی طورک آلوازم ایسیش شکر کرانتے ہیں خاص ایسی نیس پادرس ایسی نیس گرکن خاص کر چاہیس ایس نجرحن دست کنا مبارک بہت شکر بہت شکر تشکیہ شو یہ زندگی مطابق تیت کن خاص چیز جستی شیر بہت شو سانی ناظر جنسید کار ایسی شپان ایسی دلی لگاوا بسی شیط ایسی سوشواری کحنی زیست ایسی بڑی بابز سوش پھنا پھلاز تایم پات چیسو یم دینیا درامو تازتا ایسی دنیا تیمسین جایز اسمی کس چلاوانیتا تو مجھے یم یوانا زمینی شیط ہر کان حمسائ بسی من کوشش کران نا اصل ٹریک کیسی نخلقا چیز اگر ما اصل بانی تائم کھترشو ایسی جواباز خدا صوبش تا از روظی یایز گسن بسی منانا شرخش نمازنشون جاج زور very باگ ایسی نگوڑی از گ ASOV سپیرن نیش پھیکیرن نیش نا تائم برونش از گوڑ خدا صوبش نیش دار باری هستم گاسون تایم پات اگر گاسو اس کوئیش خدا دوسرس بسنش سپیر صحبس نیش سوچ واریا بیہترین سوچ یل اصل وقت آس هاوان تایم خوترگایز گاسون یعنی کہ اگر سپیر صحیح واتھایت تیلین اگر گوڑنگ چو رجوع کرن اللہ تا اللہ سندیس خدایی تو خدایی سندیس نبی صلی اللہ سپیر صحبس نیش گاسو یا کنیش درویش نیش گاسو یا کنیش درویش نیش گاسو جو، ججو، جنب خیل، جو آس کنم ہے جلیس جلیس گاسو یا کن بدلی سون تاگیر سپس چاکے رو ؟ ل若 اندر trabajando جلیس روشنی ہے جلیس مرادی ب 하게 به هرخان سمیلahlات و منygusal حال نجو از فرماند przاند في شر موید تا درویش درویش و تعالی کروش سپیر صüberیر صلی اللہ اندر افتر درویش گاسو یا جو لوحاق رفترائی صلی اللہ لگ پاس از وقت کروڈ س whisی لمحافر کردام بالکل باریہ باریہ شکریہ اسے دکات کرنا خطر چنکہ ہمو فرماؤکے اس رات تیم ساتھ پروگرام اسٹارٹ کرتا ہم ساتھ ہمو حضرتو چیتی تیلی انسانزو تی موان صاف طور پے میشو خیلی یہ تیم ڈابو مستو لنیش اور ریڈی اللہ تعالی ہن یہ چیر تجھ مستیش تطلیقیت ناو ای کے مسائشتو عثمان بن رحمان اس اس یہ لیخیت عثمان بن رحمان کیا بیشو وانن جب میں یہاں سے واپس آیا تھا پہلی میرے اسٹیب وال تھا اڈے میں یہاں بہت سارے یار تھے کیونکہ ریلیٹیوز آئے تھے جب میں یہاں گھر پوچھا پھر میرے دوست آئے تھے میرے بھگی انہوں نے وہاں یہاں پر سروع کیا تھا ساڑھے نام تک کیونکہ میں ساڑھے نام تک باہر ہی رہا جب میں یہاں آیا آدھوں نے مجھے راستے پر پکڑا یہ آپ کی شان ہے یہ ہماری ایریا کی شان ہے کہ آلمائیٹی اللہ نے آپ کو ان نمسوں میں چنا ہے بس ایک پھیل ہوتا ہے اندر سے مجھے بس یہی کہ اتنا عزت دیا ہے آلمائیٹی اللہ نے یہ اللہ کی طرف سے ہی عزت ہے کل جب ہم بیٹھے تھے میں آپ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دوں کل جب ہم بیٹھے تھے پیچھے ایونٹ کے بعد تو وہاں پہ ایک خاتون تھی اس نے کہا کہ یہ تو خود بھی عمرہ کے لئے جا سکتے تھے ان کو کوئی اور بھی جگہ پہ عمرہ کے لئے اٹھ کے جا سکتے تھے لیکن اللہ کا منشاہ یہ تھا کہ ان کو عزت بخش نہیں تھی اور عزت کے لئے ہی سارا اللہ تعالی نے نظام چلایا چونکہ اللہ کے نیغ بندوں کے لئے اللہ کس طرح سے نظام چلاتا ہے وہ ہمارے جو ہے کمپریہنشن میں نہیں ہے وہ ہمارے وہم و غمام میں بھی نہیں آسکتا کہ اللہ کس طرح سے اپنا نظام چلاتا ہے چونکہ اللہ نے ان کو عزت بخش نہیں تھی اور ان کے برکس جو ہے ان کے ساتھ کے ساتھ اللہ نے ہمیں بھی شاید تھوڑی سی عزت بخش نہیں تھی اور اسی وجہ سے یہ پورا نظام چلا اور ہم آج ان کے غر آئے بڑا اچھا لگا خوبصورت سا گاؤں ہیں خوبصورت سا ماحول ہے اور امید یہی کرتا ہوں کہ ہم نے سوچا کہ آپ کی تھوڑی سی ان کے ساتھ ملاقات کریں تاکہ آپ کو تلقین ملیں یہ تلقین کے لئے ویڈیو ہیں تاکہ تلقین ضروری ہے اس معاشرے کو اس کا آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اس میں جب کسی بھی قسم کی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو صحیح نہیں ہیں تو اس کی اصلاح کرتا ہے اسے دکھاتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے چونکہ عثمان بن رحمان آپ نے فرمایا کہ اس پورے غاؤں میں بڑا خوبصورت ماحول تھا آپ کو سب جو ہے اچھے سے ٹریٹ کرنے لگے اور کہا کہ یہ عزت والی بات ہے آپ کو بڑا اچھا فیل ہوا کہ الحمدللہ یہ پورے اس علاقے کی شان ہے چونکہ آپ اس علاقے سے آتے ہیں اور چونکہ ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ آپ کا تعروف بھی کیا آپ اس اسسٹن پروفیسر اس وقت علیگرد مسلم موسیم میں کام کرتے ہیں بڑے بڑے اگزامات انہوں نے پاس بھی کیے ہیں اور الحمدللہ میں نے کہا کہ یہ صالح بھی ہے اور اس کے مزید بہت ذہین بھی ہے میسج کیا دینا چاہو گے تمام تر لوگوں کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو یوت اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے بس میری مسیج یہ ہے یوت سے یہ ہر ہمیشہ میرے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے کہ بس جو میں نے آپ کو پہلی بولا قلب میں نے یہ انہوں سے کیا ہوا ہے انفلنس گھر سے نہیں ہوتے گھر میں کچھ انسان دیکھتا ہے جب باہر جاتے ہیں کہ یہ دس قدم دو قدم یا پچاس قدم ہم پھر دیکھیں باہر کے حالات ہیں بلکل یہ حسنت بھی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے آنکھوں دیکھا حال پریکٹیکل دیکھا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہے اب یہاں وہ ضروری بتانا نہیں ہے بس اولاد جو ہیں جو بھی پیرنٹس ہیں جو بھی بچے ہیں بس اپنے پیرنٹس کے ساتھ برا سلوک نہ کیے اچھا سلوک سے پیش آئے بس اسی میں آپ کی کامیابی ہے یہ نٹشلاب سٹوری ہے بلکل بہت بہت شکریہ آپ سب سے ملاقات کر کے خاص طور پر آپ کے والد محترم سے ملاقات کر کے بڑا دل خوش ہوا ہم جونکہ ان کے آف دی کیمرہ وہ سب ہیں ان کے جہل آیال ہے ان کے دوست بھی ہے یا ان کے استاد محترم بھی ہیں ان سب سے ہم نے ملاقات کی بڑا دل خوش ہوا کہ اس طرح کے ایکزامپلز ہی ہے وہ ایکزامپلز جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی تھی ایک خاص ریپورٹ آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی امید کرتا ہوں کہ تھوڑی سی تلقین آپ کو ضرور ملی ہوگی فی الحل کے لئے اپنے میزوان عبرار متوک کو دیجئے اجازت خدا حافظ سلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام علیکم